اسے اب تک چھیالیس لوگوں کی موت بلڈر سلیم شیخ گرفتار تھانے نگر نگم کے جپٹی کمیشنر سسپین یو پی کے گونڈا فرضی مدھےڑ معاملے میں تین پولیس کرویوں کو فانسی کی سزا انیس سو بیاسی میں ہوئی تھی ڈی ایس پی سہید بارہ لوگوں کی ہتیا انصاف ملا تو پھوٹ پڑی ڈی ایس پی کی ڈی ایم بٹیا دیپک بھاردو آج مرڈر کیس میں پولیس کے ہتے چڑھا ایک اور شخص ان دور کے امن انداشترم میں دبش کے دوران حراست میں لیا ثبوتوں کی تلاش جائے پاکستان کے پور واشفتی پرویس مشرف کو دورہ جھٹکا چناو آئیوگ نے کسوری نرواشن چھیتر سے نامانکن رد کیا سپرین کورٹ نے مشرف کے خلاف دیج برو کی آچکا منظور اور آئی پیل کے تیسرے مقابلے میں آج پونے اور سن رائزرز کے بیچ بھرانتے ٹوز جیت کر پونے وارئرز نے کیا جین بازی کا فیصلہ تو آج ہم آپ کے سامنے جو خبر پیش کرنے جا رہے ہیں اسے دیکھ کر شاید آپ چوک بھی سکتے ہیں یہ سمبھاونہ کافی پرمل بتائی جا رہی ہے ویگیانی کو دورہ کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری دھرتی پر مرد پرجاتی کے طور پر بچے ہی نہ صرف بچے عورتیں تو پھر کیا ہوگا آپ کا اور ہمارا کیا ہوگا ہماری پریتفی کا اب یہ کہوت بڑی پرانی ہے اور چلتی بھی چلی آ رہی کہ مرد کو درد نہیں ہوتا درد تو نہیں ہوگا لیکن شاید مرد گائب ہی ہو جائیں گے اور اگر مرد گائب ہو جائیں گے تو کیا ہوگا شرشتی کا کیا ہوگا آپ کا بتائیے یہ تمام ایسے سوال ہیں جو کہ آج ہم سبوں کے سامنے اس لئے کھڑے ہیں کیونکہ ویگیانی کو کا ماننا ہے کہ جس طریقے سے ڈین اے ایولیوشن ہو رہا ہے یعنی کہ جو آپ کی بنیادی سطر ہے جس سے آپ کے شریر کی رچنا ہوتی ہے وہ بنیادی سطر اگر دھیرے دھیرے گائب ہو رہا ہے یا اس میں پریورتن آ رہا ہے اور پریورتن ایسا ہے جس میں کہ مردوں کی پرجاتی ہی ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا دیکھیں ریپورٹ پہلے لوپ ہو جائے گا مرد پرجاتی کا آنے والی دنیا میں نہیں بچے گی مرد پرجاتی دیکھنے سے بھی نہیں ملیں گے مرد خطرہ منڈرانے لگا ہے اور خطرہ کہیں باہر سے نہیں آئے گا بلکہ اس کے لیے ذمہ دار ہوں گے مردوں کے خود کے ہی کروموزوم آج بے شک دنیا بھر میں پرشوں اور مہلاؤں کے بیج لنگ بھید اصندولن کا خطرہ منڈرانے لگا ہے بے شک ایسا لگ رہا ہو کہ مہلائیں کم ہو رہی ہیں اور پرش جاتا لیکن سمیہ بدلنے والا ہے اور تب ہوگا مہلاؤں کا راج پرش دھونڈے سے بھی نہیں ملیں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحاس اپنا ایک چکر پورا کرنے والا ہے سرشتی کے شروع ہونے کے بعد سے ہی دنیا پر پرشوں کا ورچت سکھ قائم رہا ہے سب کچھ عام طور پر اس کے اردگرد گھومتا رہا ہے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیا ہونے والا ہے جو پرشوں پر اتنا بھاری پڑے گا دراصل آسٹلیا کی ایک مہلہ ویقیانک پروفیسر جینی گفٹس نے ایک شود کیا ہے جس میں وہ برسوں سے لگی ہوئی تھی شود کا پرنام یہ ہے کہ کم سے کم پچاس لاکھ سالوں کے بعد اس دنیا میں مرد ختم ہو جائیں گے اور بچی رہیں گی کیے وال مہلہ ہیں اور ایسا ہوگا کروموزوم کے چلتے آنے والے سمیں میں مہلاؤں کے ایکس کروموزوم بھاری پڑ جائیں گے اور مردوں کے وائی کروموزوم سمیں کے ساتھ اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ مرد پرجاتی کو ہی ختم کر دیں گے ٹیم نیوز نیشن اور اس چرشہ کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بارے میں دوسرے ویگیانک کیا کہتے ہیں آسٹریلیا کی پروفیسر جینی گریوز تو یہی کہہ رہی ہے کہ پچاس لاکھ سالوں میں مرد پر جاتی ختم ہو جائے گی لیکن دوسرے ویگیانک بھی ان کے شود سے تفاق رکھتے ہیں لندن کے نیشنل انسٹیوٹ آف میڈیکل ریسرچ کے پروفیسر روبین لویل بیڈ کے کہتے ہیں کہ بے شک پرشو کے وائی کروموزوم سمیے کے ساتھ کمزور پڑھیں گے لیکن اس میں بہت سال لگیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کہنا شاید صحیح نہیں ہے کہ وائی کروموزوم سے جڑی جینز کی سنکھیا کم ہوتی جائے بقول ان کے اگلے پچیس لاکھ سالوں تک تو ایسا نہیں ہونے والا یونیورسٹی کالج لندن کے پروفیسر کرس میسن کہتے ہیں کہ چنتا کی بات نہیں ہے تب تک میڈگل فائنس کوئی نہ کوئی حل کھوج ہی لے گی اس تحقیق میں معلوم کیا گیا ہے تو واقعے میں یہ چنتا جنک ستی بنتی جا رہی ہے بھلے ہی ہم وقت ایک بہت لمبا ہے جس کے بارے بات کر رہے ہیں پچیس لاکھ سال پچاس لاکھ سال اتنے زیرو ہیں کہ گنتے گنتے بہت سال نکل جائیں گے لیکن ستی یہ بنتی ہوئی تک رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مردوں کا اصطر تو ہی ختم ہو جائے اور ویگانک بھی کیا کہہ رہے ہیں اس بارے ہم جرہا پہلے یہ دکھ لیجئے اس کے بعد پھر چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں یہ صرف ایک ہائیپوتیسیز ہے صرف ایک تھنکنگ ہے صرف ایک ویچار ہے کہ اب ایسا ہو رہا ہے تو شاید اگلے پچاس لاکھ سال میں ایسا ہو جائے میرے حساب سے یہ سمب نہیں ہوگا کچھ نہ کچھ اس کا اٹرنیٹیو جیرو نکلے گا تو جنیٹک ماملوں کے وششش ہے کہ ڈاکٹر وینود راہینا اس وقت مہیں ساتھ ہیں اور کچھ دیر مہیں ساتھ ڈاکٹر سرجیت سرکار بھی جڑیں گے ان سے بھی بات چیت کریں گے راہینا ساتھ سب سے پہلے آپ سے ہم سوچنا چاہیں گے یہ جو ریسرچ سامنے آئی ہے آپ اسے اتفاق رکھتے ہیں کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا سمبب ہے کہ Y chromosome اتنا کمزور پڑ جائے کہ XX حاوی ہو جائے اور اس کے بعد شاید ہم اور آپ یہاں ٹیبل پر بیٹھے دکھائی نہ دیں سب دیکھیں میں تو اس فارق نہیں رکھتا ہوں کیونکہ دیکھیں بیسیکل یہ سچ ہے کہ Y chromosome تھوڑا سا کمزور پڑ رہا ہے لیکن سب دیکھیں آہستہ آہستہ کر کے mutation ہو رہی ہے اور miosis ہو رہی ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے ایک ہزار سال پہلے جب ہم یہاں پر درتی پہ آئے تھے منوش جب آئے تھے تو ان کا جو ایک سسٹم تھا وہ الگ تھا اور وہ آئیسا سا کر کے آپ چینج ہو گئے آئیسا سا کر کے آپ یہ دیکھیں کہ ہائٹ میں بھی چینجز آ رہی ہیں پہلے تیل ہوتی تھی نہیں وہ تو ڈابین کی تھیاری یہی تھی کہ آپ process of evolution ہے جو آپ کا آج اگر شاریرک جس طریقے سے ہم دکھائی دیتے ہیں آج سے دو ہزار سال پہلے ایسے نہیں دکھائی دیتے تھے تب شاید ہمارا سر بہت چھوٹے آقار کا ہوا کرتا تھا ہاتھ پیر میں مسل سے زیادہ ہوا کرتے تھے ہم زیادہ شکتشال ہی ہوا کرتے تھے لیکن آج جو لائف سٹائل ہے اور جو process of evolution آج سے ہم دماغ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں کن کارونوں سے یا کس لیے یہ الگ بات ہے لیکن آپ اگر دیکھیں تو کیا یہ سمبھاونا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے چلی اس پر پہلے بات کرتے ہیں دیکھیں سر میرا یہ سوچنا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکتا لیکن definitely اگر ہم آج present میں اگر ہم دیکھیں جی male infertility آہستہ آہستہ کر کے بڑھ رہی ہے جی کیونکہ آپ یہ دیکھ لیجے کہ جو ہمارے males ہیں ان کے اوپر ایک الگ سب تناب ہے آپ یہ دیکھیں کہ صویرے سے لے کے شام دکھ وہ پتہ نہیں کس دوڑ میں لگے رہے ہیں اگر ایک پانچ ہزار روپے مہینے کمانے والا آدمی ہے اس کو بھی وہی پریشانی ہے اور جو ایک مہینے میں پچاس لاکھ روپے کمارا ہے اس کو بھی وہی پریشانی ہے لیکن اس research میں male infertility کی بات نہیں کہی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ chromosome structure جو ہے وہ گل بڑا جائے گا سر دیکھیں males میں x and y chromosome جو ہے اگر females میں x اور x chromosome جے اگر x اور y chromosome ملے گا تب بھی تو male پیدا ہوگا جی ہاں لیکن اگر اس research میں انہوں نے کیا بتا ہے کہ جو y chromosome میں وہ ایسا ایسا کرے گا کمزور ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا جو males پیدا ہے پیدا ہوں گے وہ نہیں ہو پائیں گے لیکن سر دیکھیں جب بھی ایک zygote formation ہوتا ہے جب بھی ایک sexual intercourse ہوتا ہے اس کے بعد جب ایک zygote formation ہوتا ہے جی اس میں ایک process ہے پورے cells برابر divide ہوتی ہیں کیونکہ ایک process ہے mitosis and meosis وہ برابر process میں ہوتا ہے اور پوری genetic information لیکن یہ جو سنبھاونا ہے اس سے انکار کیا جا سکتا ہے آپ مانتے ہیں ایک genetic وششگی کے طور پر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ایسی سنبھاونایں ہو سکتی ہیں سر دیکھیں یہ ان کا اپنا نظریہ ہے انہوں نے time بھی بہت آگے کیا چلی پہلے ہم report دیکھ لیتے ہیں کیا کہتی ہے یہ report بھی اس پر بھی ہم ذرا غور کرتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیا ہو جائے گا کہ دنیا سے مردوں کا نام و نشان مٹ جائے گا آئیے اب اس کے ویگیانک پہلو سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ دعویٰ کس آدھار پر کیا گیا ہے یہ سبھی کو معلوم ہے کہ پورشوں میں دو طرح کے کروموزوم ہوتے ہیں وائی کروموزوم اور ایکس کروموزوم اور محلاؤں میں ایکس کروموزوم ہوتے ہیں ویگیانک پروفیسر جینی گیوز مانتی ہیں کہ پورشوں کے سیکس کو الگ کرنے والے وائی کروموزوم محلاؤں کے ایکس کروموزوم کی طلعہ میں کمزور اور بھر بھرے ہوتے ہیں چونکہ پورشوں میں ایکس اور وائی دونوں کروموزوم ہوتے ہیں تو دونوں میں ٹکراہت بھی ہوتی رہتی ہے دونوں ایک دوسرے کے دوست کے ویوار بھی نہیں کرتے لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وائی کروموزوم الگ تھلک پڑا رہتا ہے جب اسے کوئی خطرہ ہوتا ہے تو ایکس کروموزوم اس کی مدد کے لیے کبھی آگے نہیں آتا اگر وائی کروموزوم کو کوئی نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کی مرمت ہو پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے جبکہ محلاؤں میں دو طرح کے ایکس کروموزوم ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے دوست کی طرح بھیوار کرتے ہیں اور سمیں پڑھنے پر دونوں ایک دوسرے کی مدد کر کے ایکس کروموزوم کو مضبوط کر دیتے ہیں فلال ایکس کروموزوم میں ایک ہزار جینس ہیں جو سمیں کے ساتھ اور بڑھنے کی امید ہے جبکہ وائی کروموزوم میں جنگ جینس زیادہ ہیں اور وہ بھی اتنی کمزور پڑھتی جا رہی ہیں کہ لاکھوں سال کے بعد وائی کروموزوم میں سو جینس بھی بچنا مشکل ہو پائے گا اور جب ایسا ہوگا تو ختم ہو جائے گا مرد ٹیم نیوز نیشن تو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ آخر کار کس طریقے سے شریشتر کا شریجنن ہوتا ہے اور زیادہ سے بات سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جس طریقے سے اس ریسرچ کو سامنے رکھا گیا ہے یہ ایک طرح سے ایک ایسی پریسیتی کا نرمان کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ مرد کی پریجاتی ختم ہو جائے اور اگر ایسا ہوگا تو واقعی میں آگے کیا ہو سکتا ہے چلیں ایمان لیا جائے کہ مرد کی پریجاتی ختم ہونے یا بلکت ہونے کے کاغار پر دکھائی دیتی ہے جس میں تو کوئی شک نہیں کہ فرٹیلیٹی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے ہندوستان میں جہاں مانا جاتا تھا کہ ہمارے پاس دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے بچے پیدا کرنے کے لابہ وہاں پر بھی مل کلاس آج اس سے بہت زیادہ ترست ہے اور یہ آدمیوں کی مجھے سے 99% زیادہ ہے ایسی صورت میں مان لیجئے کہ ایسا ہو گیا کہ آج سے کچھ ایک لاکھ سال بعد مرد گائب ہو گیا کیا ہوگا فرٹ سب دیکھیں ابھی آج اگر آپ دیکھو گے کہ ہمارے پاس سپرم بینکس ہیں آپ یہ دیکھیں کہ تب جا کے جب ہمارے مان کے چلے گئے اگر اتنی زیادہ انفیڈلٹی بڑھتی ہے تو ہمارے جو سپرم بینکس ہیں ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں اور بہت ریسرچ ہو رہی ہے اور بہت ساری جنریکل چینجز آ جائیں گی مجھے نہیں لگتا دیکھیں سر فیکٹ ہے رائن صاحب اس میں میں اپنے درشکوں کو بھی جانکاری دے رہا ہوں شاید آپ کو بھی اس بیارم جانکاری ہوگی یوکے میں یہ ایک نیا ریسرچ چل رہا ہے جس میں آرٹیفیشل سپرم بنانے کی بات کی جارہی ہے دوزائے سے بات ہے اس کے بعد تو پھر مردوں کی ایسی بھی ضرورت نہیں پڑھئی کہ کم سے کم شریجنن کو آگے بڑھانے کیلئے کمپینینشپ کی بات الگ ہے لیکن اگر اس پرسیتی کی بات کریں تو کیا ایسا اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا دیفنیٹلی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو سر پھر تو جو ہمارا مینکن ہے وہ تقریباً ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ یہ دیکھ لی جائے کہ میل جو ہے ایک دومنٹنگ کریکٹر ہے اگر آپ میل کو سوسائٹی میں نہیں رکھیں گے تو دیفنیٹلی آپ کی بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے لیکن بہت ساری چیزیں روٹ صاحب یہ ایسی بھی ہیں جو قدرت خود اپنا راستہ تلاشتی ہے زندگی خود اپنا راستہ بناتی ہے فیکٹ ایسا دیکھیں جنیٹیکل چینجز ہوں گی اور اس میں نیچرل چینجز بھی ہو جاتی ہیں ایسا ایسا کر کے چلی ایک سوال اور ہمیں بتائیے کیا آج پیڑٹ میں ایسا مانا جاتا رہا ہے کہ مہیلہ آئیں عام طور پر شاریرک روپ سے پروشوں سے کمزور ضرور ہوتی ہیں لیکن جو ان کا جنیٹک میک اپ ہے وہ پروشوں کے مقابلے زیادہ درہ ستھر اور مجبوط ہوتا ہے اس میں کتنی سچائی ہے یہ فیکٹ ہے سر بیسکلی دیکھیں جو ہمارا 46th جو کروموزوم نمبر ہوتا ہے بیسکلی وہی ڈیٹرمین کرتا سیکس کو وہ جو فیمیلز میں ہے ان کا ڈیبل کریکٹر والا ڈیبل ایکس والا کریکٹر ہے تو ڈیٹر مینز کی جو آپ کا جو جنیٹک کوڑ ہوگا وہ ڈیبل سٹرونگ ہوگا تو ڈیفنیٹلی دیٹر سوائی جو دیکھا گیا ہے جو فیمیلز میں جو جین کا جو سٹنگت ہے وہ زیادہ ہے میل سے جی تو پھر اس کا مطلب کیا مانا جائے مانا یہ جائے کہ بطور انسان اگر صرف ہومو سیپینز کی بات کی جائے تو ہومو سیپینز میں زیادہ سے مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو مرد کہیں نہ کہیں کمزور ہے عورتوں کی مقابلے صاحب دیکھیں ایک جین ہے یو ایس پی نائن وائی یہ بسیکلی مردوں میں پایا جاتا ہے یہ ڈیفنیٹلی بہت کمزور ہوتا ہے یہ کمزور ہوتے جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے بہت ساری انفیٹلیٹی ہو رہی ہے ایڈ پریزنٹ اگر آپ یہ دیکھو گے کہ جیسے اولیگو سپرمی ہے سپرم کا کانڈیٹی کم ہونا یا کبھی کبھار ایزو سپرمی ہے ایزو سپرمی کا مطلب ہے کہ بلکل سپرم پیدا نہیں ہوتا ہے تو ان چیزوں کی وجہ سے میل انفیٹلیٹی بڑھ رہی ہے اور کبھی کبھار پیشنٹ ٹیسوسکل فیلیر میں ہوتا ہے یا ہارمونل ڈیزویرنس کی وجہ سے مانکہ چلے کہ جو فیمیل ہارمونز ہیں وہ میلز میں جب بڑھ دیتی ہیں مانکہ چلے کچھ ہارمونز ہیں جیسے ایسے ہارمونز ہیں جو اگر یہ میلز میں بڑھ جاتی ہیں تو ان میں انفیٹلیٹی آ جاتی ہے میلز میں انفیٹلیٹی آ جاتی ہے چلیے کس طرح سے کس طرح سے بدلاؤ ہو رہے ہیں دیرے دیرے جس میوٹیشن کی بات ڈاکٹر صاحب آپ کر رہے تھے وہ ہم درشوہ کو بتاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح پرشوں میں آنے والے سالوں میں بدلاؤ ہوتے چلے جائیں گے اور وہ کہیں زیادہ کمزور ہو سکتے ہیں ہم آپ کو گرافک کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ کیا کیا بدلاؤ ہوں گے بال کم ہو جائیں گے یعنی شریر پر جو مرد کے بال ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے کم ہوتے جا رہے ہیں آنے والے سمیے میں سر اور داڑی کو چھوڑ کر شریر کے انہے کسی بھی حصے پر بال نظر نہیں آئیں گے کپڑوں ائر کنڈیشننگ اور ہیٹنگ کی آدھونک تقنیقوں نے شریر کے بالوں کی انسولیٹ کرنے والی پرورتی کو کمزور کیا ہے زیادہ بیماریاں ہوں گی کیونکہ ہم زیادہ تر کام مشینوں سے کریں گے اور گلوبل وارمنگ اور پرکرتی سے دور رہیں گے اس لیے نئی طرح کی دھیر ساری بیماریوں کے خطرے بھی بڑھ جائیں گے مشینیں ہمیں آرام طلب کر دیں گی ہماری ماس پیشیوں کی مضبوطی ختم ہوتی جائے گی اور ہم کمزور ہوتے چلے جائیں گے میڈیسن ٹیکنولوجی اور انٹی بائیٹک کے وکاس کا بھی شریر کے ریزیسٹنس پاور پر نیگٹیو اثر پڑے گا تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو دھیرے دھیرے نظر آئیں گی جو لکشن ہیں وہ نظر آئیں گے آرام تلبیہ